موسیقی آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں آرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خشتر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں جاب جاب پر تو بگن گے آسموں پر ایڑیاں دن کو ہے خرشید جاب جاب پر تو بگن گے آسموں پر ایڑیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں دن کو ہے خرشید شب کو ماہو اختر ایڑیاں آریز شمس و قمر سے دب کے زیرے پاں نہ گن جائش سمانے کی رہی دب کے زیرے پاں نہ گن جائش سمانے کی رہی بن گیا جلوات پیپا کاؤں بھر گئے ایڑیاں بن گیا جلوات پیپا کاؤں بھر گئے ایڑیاں آریز شمس و قمر سے اور یہ شیر بھی ہیں یہ حضور کے عاشق کی شان ہے ان کا منگتاب پاؤں سے فکراتے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتاب پاؤں سے فکراتے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ گرے ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے ان کا منگتاب پاؤں سے فکراتے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتاب پاؤں سے فکراتے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ گرے ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے جس کی خاطر مر گئے دو سبارے دس ہی لان ان کے تنوے پنجے نا خن پائے اکھر لے ایڑیاں ان کے تنوے پنجے نا خن دو قمر دو پل جائے کھل دو سبارے دس ہی لان ان کے تنوے پنجے نا خن پائے اکھر لے ایڑیاں آری سے شمس و قمر سے بھیگے ان بھر لے ایڑیاں آری سے شمس و قمر سے آپ نے وہ پتھر دیکھا ہے تصمیر میں دیکھا ہے جس پر حضور پاک علیہ السلام کے مبارک کفے پاک کا نقش ہے دیکھا نا نقش پائے رسول دیکھا تصفیر میں دیکھا ہوگا نا اسی پتھر کا ذکر ہو رہا ہے کیسا قسمت والا پتھر ہے فرماتے ہیں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے بے تکلف جس کے دل میں بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ہر گیڑیاں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ہر گیڑیاں عارض شمس و ممر سے اور اس سے پہلے کہ یہ شیر پڑھوں ذرا اس تصور کو ذہن میں لانے ہی کوشش کیجئے جب پیارے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں امیہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں کہ بلاوہ آ رہا ہے جبیل کو گھجا جا رہا ہے محبوب آرام فرما رہے ہیں آنکھیں بند ہیں اب جبیل کو دیکھیں کیسے اٹھاؤں کیسے اٹھاؤں محبوب آرام کر رہے ہیں حکم ہوا ہے جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلوپ لگا تھا جب محبوب کے کافوری لبوں کی ٹھندک محسوس بھی حضور نے آنکھیں کھول دی میں کہتا ہوں کہ جبریل کے جب مبارک ہونٹ حضور کے تلوپن لگے ہوں گے تو سر نہیں جھکا ہوگا وہ سر جو تاج ہوگا وہ تاج کے موتی نہیں جھکے ہوں گے اب آنا حضرت کی احتیاط دیکھیں احتیاط دیکھو آنا حضرت کی موتی جسے سجدہ کریں رکھتی گئے واللہ ہو پاکیزہ گوھر لیڑیاں رکھتی گئے واللہ ہو پاکیزہ گوھر لیڑیاں ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدی کے اکبر فاروق عاظم عثمان غنی عزی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر اہود پہاڑ پر تشرب لے گئے اب اہود پہاڑ پر جیسے ہی حضور پہنچے زلزلہ آ گیا ہے میں عشق کی زبان میں یہ کہوں گا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ حضور قیامت پر جھومنے لگا جھومنے لگا محبوب نے اپنی مبارک ایڑی اہود پہاڑ پر ماری اور فرمایا اے پہاڑ رک جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں محبوب نے بتا دیا کون شہید ہوگا حضور کی علم کی بات کرتے ہو محبوب نے پہلے ہی بتا دیا کون شدیق ہے کون شہید ہے ابھی شہید نہیں ہوئے محبوب نے فرما دیا یہ ایک صدیق ہے دو شہید ہیں جب یہ سننا تھا پہاڑ رک گیا اتنے بڑے واقعے کو دو مسلم بند کر دیا میرے آلہ حضور پر ایک ٹھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر میں اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقع اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقع اللہ اکبر ایڑیاں مکتہ مکتہ اے رضاق تُو پانِ محشرب کے طلاع تم سے نگل اے رضاق تُو پانِ محشرب کے طلاع تم سے نگل اے رضاق تُو پانِ محشرب کے طلاع تم سے نگل شاد ہو ہے کشتی ہے امت کو لگل تیڑیاں شاد ہو ہے کشتی اے امت کو لگل نیڑی جاری سے شمس و قبل سے